نادانکو اس باتک بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا جادو کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم جادو کا روحانی علاج اور حفاظت کی اعمال بیان کریں گے لیکن یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ جادو کا علاج یعنی جادو کا طور صرف اور شریعت کے دائرے میں یعنی روحانی عامال سے ہی ممکن ہے ابو دعود اور مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا طور جادو سے کرنا شیطانی عمل ہے معلوم ہوا کہ جادو کا طور جادو سے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف اور صرف روحانی عامال سے ہی ممکن ہے لیکن جادوگروں نے آج کے معاشرے میں ایک بات مشہور کا رکھی ہے کہ جادو کا طور صرف جادو سے ہی ممکن ہے یعنی وہ اتنا سخت طور اتنا گمبیر قسم کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر سادہ لوگ عوام بھی یہ گمان کرنے لگ جاتی ہے کہ واقعہ تن جو ہے وہ جادو کا علاج جادو سے ہی ممکن ہے روحانی عامال وہ سے ممکن نہیں لیکن اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جادو چاہے کتنا بھی پرانا ہو کسی بھی نویت کا ہو اس کا طور یعنی علاج صرف اور صرف شریعت قرآن و احادیث کی مستند آیات اور دعایہ کلمات سے ممکن ہے لیکن جادو کے علاج کے لیے اگر آمن اور مریض چند ہدایات پر عمل کر لیں تو پھر یہ علاج نہ صرف مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے یعنی اس کے اثرات نہ سے مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہو سکتی ہے پشرتہ کے ساری ہدایات پر عمل کیا جائے اس میں سے آمن اور مریض کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ علاج کرنے سے پہلے آمن اور مریض دونوں اپنی اپنی جگہ پر صدقہ خیرات کر لیں اور دونوں صلات و توبہ صلات الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مدد مانگیں اور جو بھی آمال کرنے ہو یعنی علاج روحانی عمال قرآنی آیات تو ان پر مکمل یقین ہو کہ اللہ کی اس کلام سے اللہ کے اس قرآن پاک کی آیات سے میرا علاج ممکن ہے اور وہ علاج ہوگا اس کے علاوہ اگر آمن مریض کو دم کرنا چاہے یا مریض آمن کے پاس جائے اور اس سے علاج کروانا چاہے تو پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو سارے اصول و ضوابط قوائد کے تحت اس کی پاسداری کی جائے جیسے کہ مریض کے اگر جسم پر بدن پر پہلے سے کوئی موجود تعویزات ہوں گلے میں بازو وغیرہ پر تو وہ اتروا لیے جائیں مریض چاہے اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر عامل سے کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ تعویزات نکال لیے جائیں اور اگر مریض عورت ہو تو عامل کے لیے اور اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ باپردہ ہو کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے علاج کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ تین بار لازمی دھورایا جائے یعنی اگر کوئی بھی ایک عمل کر دیں اگر وہ گیانہ دن کا ہے تو اس کو گیانہ دن کے کرنے کے بعد اگر دیکھیں کہ علاج میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو اس کو پھر گیانہ سے دوبارہ مزید گیانہ دن کے لیے عمل کیا جائے اور اگر پھر بھی دیکھیں کہ پھر بھی اس طرح کا نتیجہ یعنی نہیں نکلا اثرات مکمل طور پر زائل نہیں ہوئے تو مزید اس کو گیانہ دن کے لیے یعنی تیسری بار دورایا جا سکتا ہے اور اگر پھر بھی دیکھیں لیکن ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ اتنی بار دورانے سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر اس عمل سے ہٹ کر دوسرا کوئی عمل اختیار کیا جائے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دوائی سے بعض اوقات آرام نہیں آتا تو پھر اس کے متبادل دوسری دوائی دوسرا طریقہ علاج استعمال کروایا جائے تو پھر اس سے مکمل طور پر کلی طور پر شفا ہو جاتی ہے عامل اگر مریض کو دم کرے یا مریض اپنے آپ کو خود دم کرے یعنی اپنا علاج خود کرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مریض اگر خود علاج کرے تو پڑھائی یعنی جو بھی قرآنی آیات ہوں تو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پہلے دم کر لے پھر دونوں آتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر وہ ہاتھ سار کی جانے سے پاؤں کی جانے پھیر لیں اور اگر عامل سے علاج کروائیں تو عامل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مریض کو سر سے پاؤں کی جانے دم کرے پھر مریض کے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیا جائے اور مریض پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر سر سے پاؤں کی جانے پھیر لیں اب ایک اور ہدایت کہ مریض اپنا علاج خود کرے یا کسی ماہر آمل سے کروائے دونوں صورتوں میں مریض اور عامل کیلئے ہدایت یہ ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے یہ لیت کر لیں کہ اس عمل سے میں مکمل طور پر اس جادو کو ختم کر رہا ہوں اور اس جادو کی وجہ سے جو بھی مخلوقات یعنی شیطانی قوت ہیں یا باطنی قوت ہیں اس عامل کے اور اس مریض کے درمیان جو حائل ہیں ان کا رابطہ ختم کر رہا ہوں اور ان کو مخلوقات کو اس عمل کے زور پر ختم کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے مریض کے لیے اگر کوئی تعویزات یا کوئی چیزیں دفن کی گئی ہیں یا قبرستان پر یا کسی جگہ پانی میں بہا دی گئیں یا ہوا میں لٹکا دی گئیں غرض کسی بھی جگہ جادو کی جو بھی چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی نیت سے عمل کیا جائے اور یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس عمل سے یہ سارے طور پر مکمل طور پر جادو کی کارٹ یعنی علاج ہو رہا ہے اور آئندہ کے لیے حفاظت کی نیت بھی کارل جائے کہ میں ان عامال سے قرآنی آیات سے اور احادیت کی مستند دعاوں سے میں اس عمل کا علاج یعنی توڑ کر رہا ہوں اور اپنے گرد ایک ایسا حصار محفوظ ترین قائم کر رہا ہوں کہ جسے دنیا کا کوئی بھی جادوگر توڑ نہیں سکتا اس کے علاوہ مریض اور آمل جو ہے وہ خود دم کریں یا آمل جو ہے وہ دم کریں تو مریض کے اوپر بھی دم کیا جائے اور پانی پر اور تیل پر اور اگر مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو یا اسے چند بیماریاں لاحق ہوں تو پھر مریض کی استعمال شدہ یعنی استعمال کے قابل جو دعائیں ہیں جو مریض استعمال کر رہا ہو تو ان دعائوں کے اوپر بھی وہ دم کیا جا سکتا ہے پانی کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ دم شتہ پانی وہ روزانہ جی بھرک یعنی سہر ہو کر پیا جائے اور اسی پانی سے مریض جو ہے وہ غسل بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں کوئی بے عدبی کا چانس یعنی کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ گندے پانی میں یا سیورج وغیرہ کے پانی میں شامل ہو جائے ہاں اگر اس پانی کے اندر قرآنی آیات اگر لکھ کے بھگو اس کے اندر مکس کر کے وہ پینے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے غسل کیا جائے تو پھر اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ غسل خانے میں غسل نہ کیا جائے بلکہ کسی ایسی پاک مٹی اپاک ایسی جگہ پہ کیا جائے کہ جہاں پہ غسل خانے کے بجائے پانی جو ہے بیٹا ہوا پانی وہ کسی زمین وغیرہ میں جو ہے وہ جذب ہو جائے اور کسی گندے پانی یا سیورج کی نالی میں وہ شامل نہ ہو سکے یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرآنی آیات لکھ کے جو ہے پانی کے اندر ڈالی جائیں جبکہ اگر صرف دم کیا جائے پانی کے اوپر تو اس صورت میں بے عدبی کا اس میں کوئی اندیشہ نہیں اور اگر تیل پہ دم کیا جائے تو تیل جو ہے وہ مریض اپنے سر پر دونوں کانوں کے اندر ناک کے دونوں نتنوں پر یا جسم کے اندر کسی جگہ پر بیماری کی وجہ سے یا پھر جادو کی وجہ سے جیسے بازوں غیرہ یا پاؤں پر جو ہے وہ اگر جلن ہو رہی ہو درد محسوس کر رہا ہو تو اس حصے پر بھی وہ تیل لگا سکتے ہیں اور پانی کا جو طریقہ استعمال یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں اثرات ہوں یا دکان میں کام کاروبار کی جگہ پر ہوں تو اسی پانی سے گھر کے کونوں میں چھیٹے بھی مارے جا سکتے ہیں اور کام کاروبار کی جگہ پر دکان میں یا کاروبار کی جگہ پر اس کے کونوں میں بھی اس پانی کے چھیٹے مارے جا سکتے ہیں اور دوائی پر دم کرنے کے بعد وہ دوائی ہسپے سابقہ جس طرح پہلے استعمال کر رہتے اسی ترطیب سے استعمال کی جا سکتی ہے جادو کے روحانی علاج کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علاج موجود ہیں جس کی وجہ سے جادو کو مکمل طور پر ختم یعنی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن ہم یہاں پر صرف چند ایسے قرآنی اور روحانی عامال بیان کریں گے جس کی وجہ سے ہر قسم کے جادو چاہے اس کی میاد ختم بھی کیوں نہ ہوگی ہو یا انتہائی پرانے اور شدید قسم کے اثرات ہو تو ان عامال کی برکت سے اس جادو کا بھی علاج ہو جائے گا لیکن جادو کی بعض معاملات میں انتہائی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اگر اس طرح کی اگر کسی مریض کے ساتھ انتہائی زیادہ اور پرانی شدد کے ساتھ پیچیدگیاں ہوں تو اس کے لئے بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنا علاج خود کرنے کی بجائے کسی ماہر اور مخلص دیندار عامل سے اگر علاج کروائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کا علاج ہو جائے گا جادو کے اور جنات کے علاج کے لئے بلکہ ہر طرح کے اثرات کے خاتمے کے لئے بندش کے چاہے کسی بھی نویت کی بندش ہو جادو جنات کا مسئلہ ہو یا اپنی جان کو کسی خوف کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے منزل کا ایک خاص عمل یہ ہے منزل اصل میں قرآن پاک کی چل مقصود آیات ہیں جن کو اگٹھا کر کے منزل کا نام دیا گیا ہے تو اگر اس منزل کو صبح اور شام کم از کم تین بار سات بار گیارہ بار یا پھر اگر اثرات کی نویت زیادہ ہو تو اکیس بار یا پھر اکتالیس بار بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھنے کی ترطیق کی نیت وہی ہوگی کہ جتنے بھی ابھی لوازمات بیان کیے گئے عامل اور مریض کے لئے وہ ساری نیت اس میں شامل کر کے یہ منزل کا دم کیا جائے گا اور اسی ترطیق سے پانی پر تیل پر اور مریض کی دعاوں پر بھی یہ دم کیا جا سکتا ہے اور اس عمل کا دورانیاں بھی اثرات کی نویت کے ساب سے کم از کم تین دن سات دن گیارہ دن اکیس دن یا پھر اکتالیس دن تک اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے یعنی جس نویت کے اثرات انسان خود محسوس کر رہا ہو یا عامل محسوس کر رہا ہو تو اس ترطیب سے عامل بھی دم کر سکتا ہے اور مریض اپنا علاج خود کر رہا ہو تو وہ بھی اثرات کی نویت کے ساب سے اس کی تعداد بڑھا سکتا ہے اس عمل سے ہر طرح کے جادو کا طور مکمل طور پر ہو جاتا ہے اور اگر حفاظت کی نیت سے بھی پڑھا جائے تو پھر بھی اسی ترطیب سے پڑھنا ہوگا جادو کے علاج کے لیے ایک اور خاص عمل وہ معزتین کا ہے یعنی قرآن پاتھ کی آخری دو سورتیں سور فلک اور سور ناز کا خاص عمل وہ یہ ہے کہ جادو کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اثرات یعنی بندش وغیرہ حلاقت کا جادو ہو یا کسی بھی قسم سے اس کا کوئی بھی تعلق ثابت ہو تو یہ معزتین کو کم از کم گیارہ بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کے یعنی کل تین دم کریں اور یہ عمل صبح اور شام دونوں اوقات میں کیا جائے فجر اور مغرب کے بعد تو اس سے بھی جادو کا توڑ ہو جائے گا لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اثرات زیادہ ہیں پیچیدہ ہیں شدید ہیں تو پھر اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسے اکیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یہاں تک کہ تین سو تیرہ مرتبہ کا بھی معمول بنایا جا سکتا ہے دونوں صورتوں کو الگ الگ اس ترتیب سے پڑھنے کے لئے اب اس کے بعد اگر کسی مریض پر بیماری کا یا ہلاکت کا یعنی اس کی جان لینے کے لئے کوئی خاص عمل کیا گیا ہو تو اس کے علاج کے لئے سورہ قریش کا اگر یہ خاص عمل کر لیا جائے تو نہ صرف اس چادو کا مکمل علاج یعنی توڑ ہوگا بلکہ آئندہ کے لئے حفاظت بھی ہوگی اور اگر مریض طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا جادو کے زور پر تو انشاءاللہ وہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کی دوبارہ سے سیر بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر لائنوں والے سادھے کاغذ پر سورہ قریش اکتالیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ بغیر زبرزیر لگائے ہوئے لکھ لی جائے اکتالیس مرتبہ لکھنے کے بعد پیپر اپنے سامنے رکھ لیا جائے جو تعویز کی صورت میں ہوگا تو پھر مریض اگر خود پڑھ رہا ہو تو وہ ایک سو اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد وہ ایک سو اکتالیس مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروت عبرہیمی کے ساتھ سورہ قریش پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس پیپر پہ یعنی اس تعویز پہ جس پہ سورہ قریش اکتالیس مرتبہ لکھی گئی تھی اس پہ وہ دم بھی کرے پھر اپنے اوپر بھی دم کرے اور جس ترتیب سے بتایا گیا پانی اور تیر پر اور دواؤں پر بھی وہ دم کر سکتا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو پیپر تھا اس کو پانی کی بوتل کے اندر یا گڑے وغیرہ میں جس میں پانی موجود ہو اس میں وہ پیپر یعنی تعویز ڈال لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی پانی کے اوپر دم بھی کیا جائے اور وہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نہانے کے لیے یعنی غسل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اسی پانی سے غیرہ وغیرہ میں چھیٹے وغیرہ بھی مارے جا سکتے ہیں اس عمل سے ہر طرح کی جادو کا بھی توڑ ہو سکتا ہے لیکن یہ خاص طور پر اس عمل میں معامل ثابت ہوتا ہے کہ جو بیماری کے لیے یا ہلاکت کے لیے جادو کیا گیا ہو انشاءاللہ اس عمل سے ہر طرح کے جادو کا بھی توڑ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے حفاظت دیائے گی اور اگر جادو کی وجہ سے بیماریاں مسلط تھی ایک کے بعد دوسری بیماری مسلط ہو جاتی تھی اور جس سے ڈاکٹر اطبعہ حکمہ سارے آجز آ چکے تھے اس عمل کی بطولت انشاءاللہ اس ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہوگی اب اس کے بعد اگر میاں بیوی یا دو شریکوں یا اہل خانہ کے درمیان جدائی کا جادو کیا گیا ہو اور اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق کی بجائے لڑائی جگڑے اور بات اگر طلاق تک بھی پون گئی ہو تو اس کے علاج کے لیے یعنی اس کے توڑ کے لیے سور باقارہ کی آیت نمبر ایک سو دو اور آیت نمبر ایک سو تین اکتالیس مرتبہ صبح اور اکتالیس مرتبہ شام یعنی فجر اور مغرب کے بعد اسی ترتیب سے پڑھ کر پانی پہ تیر پر دم کیا جائے اور ان دونوں افراد کو استعمال کرنے کے لیے کہا جائے کہ پانی پینے کے لیے استعمال ہو جائے اور تیر وغیرہ لگانے کے لیے ہو جائے یا پھر اگر اہل خانہ کے اوپر جادو کیا گیا کہ جس کی وجہ سے دونوں کا یا گھر کے سارے افراد کا آپس میں رابطہ ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جگڑے ہو جائیں فساد ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا محول خراب ہو جائیں تو اس کے لیے بھی سورہ باکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین کا یہ مقصوص اور خاص عمل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر جادو کی وجہ سے کسی شخص کو بیمار کر دیا گیا ہو اور جادو کی اشیاء اس کو کھلا پلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے اس کے میدے میں درد ہو یا جسم کے اندر مختلف مقامات پر اس کو سویاں چکتی ہو یا بیچینی رہتی ہو یا دل کی درکن تیز ہو جاتی ہو یا پھر دل پر گبرات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہو جادو کے زور پر یا پھر جادو کے زور پر مسان کو مسلط کر دیا گیا ہو جس کی علامات اکثر وہ جنات و شایعتین کی طرح یعنی حاضری کی کیفیت دورہ پڑھنا اور یہ کیفیت اگر رہتی ہو اور بار بار جو ہے وہ علاج کرنے کے بعد مختلف عمال کے ذریعے وہ مسان دوبارہ مسلط ہو جاتا ہو یا ایک مسان ختم ہونے کے بعد دوسرا مسان جادو کے زور پر مسلط ہو جاتا ہو اس کے لئے سور باقرہ کی آیت کا یہ حصہ کہ واللہ مخرجم یہ آیت جو ہے یہ کھانے والے نمک کے اوپر ایک سو ایک مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ صبح شام دام کر دی جائے اور اس کے بعد مریض جو ہے وہ صرف کھانے کے دوران اسی نمک کو استعمال کرے اس کے علاوہ وہ دوسرا نمک اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے اثرات کی مناسبت سے ایک سو ایک مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ بھی پھار سکتے ہیں اور اسی ترتیب سے یہ عمل کا دورانیاں جو ہے گیارہ دن اکیس دن یا پھر اکتالیس دن بھی کر سکتے ہیں اس عمل کی بدولت سے کھلائی بلائی جادو کی جو بھی اشیاء ہوں گی اور مسار مسلط ہوگا اور بیماری جو ہوگی وہ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی شخص پر بندش کا جادو کیا گیا ہو یعنی بندش اس کے چاہے رشتے کے اندر ہو کام کاروبار کے ملازمت کے اندر ہو غیر کسی بھی نویت کی بندش ہو اور وہ چاہے اس کے اثرات کتنی شدر سے ضائع کیوں نہ ہو رہے ہوں ان تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ یاسین کی آخری آیت کو ایک سو اکتالیس مرتبہ صبح اور ایک سو اکتالیس مرتبہ شام کو پڑھ کر اپنے اوپر پانی پر تیل پر تعم کر کے وہ ساری چیزیں جس طرح پہلے بیان کی جا چکی ہیں اس ترتیب سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش وہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ علم نشرا جو ہے سورہ انشرا وہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اور سورہ یاسین کی یہی آخری آیت وہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا پھر یہ بھی بہتر ہے کہ یہ بھی سات مرتبہ ہی ہر نماز کے بعد اس ترتیب سے پڑھ لی جائے اور اس عمل کا دورانیاں کم از کم اکتالیس دن کرنا چاہیے چاہے اگر حالات مزید بہتر بھی ہو جائیں یا آپ یہ سمجھیں کہ اس عمل کا علاج ہو چکا پھر بھی آپ اس کو کم از کم اکتالیس دن کریں لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اکتالیس دن تک تو اس عمل سے کچھ زیادہ بہتر ہی نہیں آئی تو پھر اس کو مزید اکتالیس دن کر لیا جائے یا پھر اس کا تیسرا چلہ بھی یعنی اکتالیس دن کا کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بندی چاہے وہ کسی بھی نویت کی ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے کی گئی ہو وہ اس عمل کی بدولت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گی جادو کے روحانی علاج کے بعد اب جادو سے بچنے کے لیے یعنی حفاظت کے عمال بیان کیا جاتے ہیں اگر اس میں یہ خاص بات یہ زیادہ نشین رکھی جائے کہ جادو سے حفاظت کے لیے پہلے جادو کا خاتم یعنی جادو کا خاتمہ اور اس کا مکمل طور ہوڑنا یہ پہلے ضروری ہے اس کے بعد جو ہے وہ حفاظت کے لیے اس کا حصار بھی عامل حضرات کرتے ہیں اور وہ کروا لینا چاہیے لیکن اگر مریض خود اپنی حفاظت کے لیے عمال کرے تو اسے اپنی زندگی کے حصول مقصد تک یعنی ساری زندگی کے لیے اسے پھر یہ حفاظت کے عمال کرنے پڑیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ انسان پاک سافرے اگر ضرورت کے درجے میں غسل واجب ہو جائے تو فوراں غسل کار لیا جائے یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ناپاک نہ ہونے دے اور اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو بھی مسئول دعائیں صبح شام کی اٹھنے بیٹھنے کی بالخصوص غسل خانے میں باترون واشرون غیرہ جانے کے لیے جو مسئول دعائیں ہیں ان کی باقائدگی سے پابندی کری جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح جادو کے علاج کے لیے منزل کا عمل بتایا اسی طرح منزل جو ہے وہ حفاظت کے عمال کے لیے بھی انتہائی اکسیر ہے تو منزل کم از کم ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی جائے تو آئندہ کے لیے حفاظت ہوگی اس کے بعد اگر ہر نماز کے بعد سات مرتبہ عیت القرصی پڑھ دی جائے تو پھر بھی حفاظت ہوگی اور عیت القرصی کا ایک مقصود عمل یہ بھی ہے کہ جس سے جادو کا علاج بھی ہوتا ہے اور حفاظت بھی کہ فجر کی نماز کے بعد نو مرتبہ عیت القرصی اور باقی چاروں نمازوں کے بعد آٹھ ہٹ مرتبہ عیت القرصی اگر ترطیب سے اسی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ حفاظت ہر طرح سے ہو جاتی ہے اور حفاظت کا ایک اور عمل بھی ہے کہ سور فلک اور سور ناز کو گیارہ گیارہ مرتبہ صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دام کر لیا جائے تو ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے اور سارے عمال کے لیے ہر مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے چاہے وہ دنیاوی کام کر لے ہو یا کوئی بھی نیک مقصد ہو خاص طور پر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی اور اس تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر جو بھی مدفی تاثیر شامل ہوگی یا جادو کی اشیاء شامل ہوگی تو اس کا عمل بھی اول تو ہوگا یعنی اگر کسی درجہ میں کسی کمزوری کی وجہ سے وہ ہو بھی جائے تو وہ انتہائی ناکس اثرات کو اپنے ظاہر کرے گا اب تک کی گفتگو میں ہم نے جادو کے اوپر مفصل مگر جامعہ گفتگو تین عصوں مر کی اور اب جادو کا آخری یہ تیسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے مجھ کو زلیلی کرنے کی سازش فضول ہے